بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا ایک نام رہا ہے تاریخ میں اور زیادی سے بات ہے ایک بلند ترین عہدے پر جب پہنچے تو ان کے جو ہسٹری تھی جو ان کے باقی ٹائم لائن تھی وہ کافی لمبی ہیں لیکن ہم ان کا ایک مختصرن جائزہ لیں گے لیکن ون بئی ون آج ہم صرف اور صرف اپنے اس ٹاپک کو محدود رکھیں گے سمری تک تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کی ڈیٹ آف برث 1876 اور ڈیٹ آف ڈیٹھ 1948 دوسرے ہمارے گورنر جنرل سر خاجہ نازم الدین اور ان کی ڈیٹ آف برث 1894 اور ڈیٹ آف ڈیٹھ جو تھی وہ 1964 کی ہے اور تیسرے نمبر پہ سر غلام محمد تیسرے گورنر جنرل آف پاکستان تھے اور ان کی ڈیٹ آف برث 1895 اور ڈیٹ آف ڈیٹھ جو ہے 1956 چوتھے نمبر پہ جو گورنر جنرل تھے میجر جنرل اسکندر مرزا ان کی ڈیٹ آف برث جو ہے 1899 اور ڈیٹ آف ڈیٹھ 1969 اور ہم ان کا اگر آپ اگزیکٹ ڈیٹس یاد رکھنا چاہتے ہیں جو پچھلی ڈیٹس ہیں آپ ان کو یاد نہ رکھیں کیونکہ اس میں جو نرمالی یہ اویلیبل ہوتا ہے جگہ پہ یہاں پہ کچھ مسٹیکس ہیں آپ دیکھیں قید آف محمد علی جنہ 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو 14 اگست کی ان کی ڈیٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ کچھ مسٹیکس ہیں تو لہٰذا جب ڈیٹس کی بات ہو تو میں نے یہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے آپ ان ڈیٹس کو یہ پہلے ایکٹنگ گورنر جنرل بنے تھے 1998 سے لے کے گیارہ گیارہ 1948 تک اور بعد میں یہ پرمنیٹ گورنر جنرل بنے جو کہ ان کی ڈیٹ ہے 12-11 1948 سے لے کے 18 10 1951 تک اس کے بعد مسٹر غلام محمد ان کی ڈیٹ آف گورنر جنرل شیف جو ہے 19 10 انیس سو اکاراون سے لے کے چھ آٹھ انیس سو پچپن تک ہے اس کے بعد ایکٹنگ آجاتے ہے میجر جنرل اسکندر مرزہ ایکٹنگ گوونر جنرل اور انکہ ایکٹنگ کا جو پریڈ ہے وہ سات آٹھ انیس سو پچپن سے لے کے پانچ دس انیس سو پچپن تک کا ہے بعد میں یہی میجر جنرل اسکندر مرزہ جو ہیں وہ گوونر جنرل بنتے ہیں اور ان کی گورنر جنرل شپ کا جو پرمنٹ اینیور ہے وہ ہے چھ دس انیس سو پچپن سے لے کے بائیس تین انیس سو چھپن تک تو سب سے پہلے ہمارے قید آزم گورنر جنرل ہیں اور دوسرے نمبر پہ خاجہ نازم الدین ہیں اور تیسرے نمبر پہ ولان محمد ہیں اور چوتھے نمبر پہ اسکندر مرزا ہیں تو آپ ہمارا کمپلیٹ کورس بھی جو اس میں ڈیٹیل ہے جنرل نالج کا وہ جوائن کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کا اڈریس ہے اور ہم آن لائن کورس آفات کرتے ہیں www.howardacademy.com اور ورس ایپ نمبر ہمارا گیون ہے آج کے لیکچر میں اتنا ہی نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اور ڈیٹیل پڑیں گے ہر ایک گورنر جنرل کی بریفلی ہر ایک لیکچر میں ہم ایک ایک کو کور کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے یہ ہمارے گورنر جنرل شیپ کا جو حصہ ہے یہ پانچ لیکچر پہ محیط ہوگا تینکیو اللہ حافظ